قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام پیش خدمت ہے قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنے کی طرف حافظ عبدالوحید اور طلبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سلسلے کا آج سبق نمبر بیس ہے اور اس کا عنوان ہے مرکب اضافی مرکب اضافی کی اپلائی اور تمہیدی باتیں جن کا تعلق اس کی شناخت کے ساتھ اور اس کے اجزاء کی پہچان کے ساتھ ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی کے پہلے جزء کو مضاف اور دوسرے کو مضاف علیہ کہتے ہیں مضاف سے مراد وہ اسم اور وہ کلمہ ہیں جس کی اضافت اور نسبت دوسرے کلمے دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے اور مضاف علیہ سے مراد وہ اسم یا وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی اضافت کی جاتی ہے نسبت کی جاتی ہے اور تعلق جوڑا جاتا ہے سوار یہ ہے کہ مضاف مضافرہ کی پہچان کس طرح ہوتی ہے اس کے ابتدائی قائدے آپ اس سے پہلے ایک دفعہ جان چکے ہیں آئیے ذرا بورڈ کی مدد سے ایک نظر پھر ان قواعد پر ڈالی جئے تاکہ بات ذہنوں میں اچھی طرح پختہ ہو جائے اور نقش ہو جائے مضاف کے بارے میں آپ نے یہ بات جان لی ہے جو مرکب اضافی کا پہلا جز ہے کہ مضاف میں علی فلام اور دوسرے نمبر پر مضاف میں تنمین یہ دونوں چیزیں نہیں آتی ہیں مضاف میں علی فلام یعنی ال نہیں ہوتا اور مضاف کے آخر میں تنمین یعنی ڈبل حرکت نہیں ہوتی جو لفظ بھی مضاف ہوگا مثلا اگر ذکر کا لفظ مضاف ہے تو وہ ذکرن اور ادھکرو نہیں ہوگا علی فلام اور تنمین دونوں چیزیں نہیں آئیں گی مضاف علی جو مرکب اضافی کا دوسرا جز ہے اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ مضاف علی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یعنی جری حالت میں ہوتا ہے اور جری حالت کے بارے میں افتدائی بات آپ پہلے جان چکے ہیں یعنی اس کے آخر میں کسرہ آئے گا زیر آئے گی مضاف علی کے آخر میں کسرہ ہوتا ہے زیر آتی ہے گدشتہ سبق کی مثالوں سے آپ اسے خوب اچھی طرح سمجھ اور جان چکے ہیں چند مثالیں ایک دفعہ پھر آپ سن لیں اور انہیں ذہن نشین کر لیں مثلاً عبداللہ ذکراللہ رب المشرق رب المشارق حدیث الجنود حدیث الغاشیت صلاة الفجر یوم الجمعات یوم القیامت یہ تمام دو دو الفاظ مرکب اضافی ہیں اور مرکب اضافی کس طرح ہیں ان کی شناخت کیسے ہمیں ہوئی ان ہر دو دو الفاظ میں جو کہ مرکب ہیں ان میں سے پہلے لفظ میں الف لام اور تنوید دونوں نہیں ہیں اور ان میں سے ہر دوسرا لفظ جری حالت میں ہے یعنی اس کے آخر میں زیر آ رہی ہے کسرہ آ رہا ہے اب بات یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں مضاف کے متعلق ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر مضاف کا لفظ تثنیہ ہو تثنیہ کیسے کہتے ہیں وہ لفظ جو دو کا معنی دیتا ہے یا دو کے لیے بولا جاتا ہے دو چیزوں دو فردوں دو شخصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے تثنیہ کہتے ہیں مضاف کا لفظ اگر تثنیہ ہو جیسے کتاب ان سے تثنیہ کیا ہوگا کتابانی اور باب ان سے تثنیہ کیا ہوگا بابانی نافذت ان سے تثنیہ کیا ہوگا نافذتانی نافذت ان کے معنی ہوتے ہیں کھڑکی اب ان تینوں لفظوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتابانی بابانی نافذتانی یہ تثنیہ ہیں ان تثنیہ لفظوں کو جب مضاف بنایا جاتا ہے یا تثنیہ الفاظ جب مضاف بنتے ہیں ان کی نسبت آگے کسی دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے تو ان کا نون آخر کا حضف ہو جاتا ہے گر جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے یعنی نون ساتھ نہیں آئے گا مثلا کتابانی دو کتابیں ان کی نسبت ایک شخص کی طرف ہم کرتے ہیں جس کا نام ہے خالد تو کتابانی خالدن اصل لفظ کیا بنتا ہے کتابانی خالدن لیکن دروست لفظ کیسے ہوگا آپ آئیے ذرا بورٹ کی طرف وہاں سے ہم دروست قائدہ اور اس کی اثر شکل دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کتاب ان سے تثنیہ لفظ ہوا کتابانی اور اس کی نسبت ہم کر رہے ہیں ایک شخص کی طرف جس کا نام ہے خالد اب جب نسبت ہم نے کی تو اس نسبت سے یہ والا نون حضف ہو جائے گا اور پورا لفظ بن جائے گا کتاب خالدن کتاب خالدن آپ اسی مثال سے آگے دیگر مثالیں بھی اچھی طرح سمجھیں گے اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کتابانی کو اضافت کی صورت میں کتابانی ہی رکھیں یہ کتابانی نہیں ہوگا اضافت کی صورت میں ہی ہو جائے گا کتابا خالدن اس کے معنی ہے خالد کی دو کتابیں خالد کی دو کتابیں تثنیہ کی میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں اور اس سے پہلے پیش کی تھی بابانی اور نافذتانی ہم کہنا چاہتے ہیں گھر کے دو دروازے گھر کو عربی جبان میں کہتے ہیں البیت یا بیت تو دو دروازوں کو بابانی کہا بابانی کے نسبت البیت کی طرف ہوگی تو بابانی سے نون حضف ہو جائے گا اور کہیں گے بابا البیتی بابا البیتی اس کے معنی ہوں گے گھر کے دو دروازے ٹھیک ہے اسی طرح تیسری مثال تھی نافذتانی یہ تثنیہ ہے نافذتن کا اور نافذتن کے معنی کیا ہوتے ہیں ایک کھڑکی نافذتانی کے معنی کیا ہوں گے دو کھڑکیاں مثلا ایک کمرے کی دو کھڑکیاں ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کمرے کی دو کھڑکیاں کمرے کو عربی زبان میں کہتے ہیں غورفتن یہاں لفظ آئے گا الغورفہ تو تثنیہ کی اضافت کے ساتھ یہ مرکبیوں بنے گا نافذتا الغورفاتی الغورفہ چونکہ مضافلہ ہے اس لیے اس کی حالت جری ہوگی اس میں زیر آئے گی کسر آئے گا نافذتا الغورفاتی کمرے کی دو کھڑکیاں تو اضافت کی صورت میں تثنیہ قانون حضف ہو جاتا ہے گر جاتا ہے ہم کہیں گے کتابا خالدین بابا المسجدی بابا البیتی نافذتا الغورفاتی کمرے کی دو کھڑکیاں اسی طرح ایک شخص کے دو بیٹے ہوں تو ایک بیٹے کے وہ تو کہتے ہیں ابنن دو بیٹوں کو کہیں گے ابنانی اور اس شخص کا نام ہے علی مثلا تو ابنانی کی اضافت اور نسبت جب علی کی طرف کریں گے اور کہنا چاہیں گے علی کے دو بیٹے تو عربی میں کہیں گے ابنا علی علی کے دو بیٹے اگر دو بیٹیاں ہوں تو دو بیٹیوں کیلئے لفظ ہے بنتا علی بنتا علی علی کی دو بیٹیاں ویسے اصل میں لفظ تھا بنتانی بنتن کا تثنیہ کیا تھا بنتانی لیکن اضافت کی صورت میں بنتانی سے نون حضف ہو گیا اور یہ بن گیا بنتا علی علی کی دو بیٹیاں تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر مضاف کا لفظ تثنیہ ہو تو اس قانون حضف ہو جائے گا اسی کے مطابق آپ اگری بات بھی سمجھ لیں کہ اگر مضاف کا لفظ جمع سالم مذکر ہو مضاف کا لفظ جمع سالم مذکر ہو جمع سالم مذکر کیا ہے جمع کے وہ الفاظ جن کے آخر میں باؤنون آتی ہے مسلمون مؤمنون متہون جمع سالم مذکر کا لفظ اگر مضاف ہو تو اس کا نون بھی حضف ہو جاتا ہے یعنی اضافت کی صورت میں مسلمون مسلمون رہ جائے گا مؤمنون مؤمنون رہ جائے گا متقون متقو رہ جائے گا نون حضف ہو جائے گا یہ تو تھی بات مضاف کی مضاف کے قائدے میں آج کے سبق میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے مضاف کے قائدے اس سے پہلے جو آپ نے پڑھے تھے وہ کیا تھے ایک دفعہ پھر آپ تختہ تحریر پر نظر ڈال لیں کہ مضاف کے افضائی قائدے تھے دو کہ اس میں علی فلان نہیں آتا اور اس کے آخر میں تنمین بھی نہیں آتی اس میں دو باتوں کا اضافہ ہو گیا ہے ایک بات یہ کہ مضاف اگر تفنیہ ہو تو اس قانون حضف ہو جائے گا تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات جو آج کے سبق میں دوسرے نمبر پر پیش کی گئی اور مجموعی طور پر چوتھی بات ہے وہ یہ کہ مضاف اگر جمع سالی مذکر ہو تو اس میں نون نہیں آئے گا جمع سالی مذکر کا نون بھی حضف ہو جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے پھر مضاف علیہ کی لیکن مضاف علیہ کی بقیہ تفصیلات جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے بات کا آغاز ہوگا قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنے کی طرف قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنے کی طرف موزز ناظرین مضاف علیہ کے قائدوں کی بات شروع ہوئی تھی آئیے ذرا مضاف علیہ کے قواعد سے آگے بڑھتے ہیں موزز طلبہ مضاف علیہ کے بارے میں اس سے پہلے جو بات آپ جان چکے ہیں وہ یہ ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوتا ہے اور اس کے جری حالت میں ہونے کی معنی یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسر آتا ہے زیر آتی ہے لیکن جب کبھی مضاف علیہ کا لفظ تثنیہ ہو یا جمع سالم مذکر ہو تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوئی یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ضروری ہے کہ اسے نوٹ کر لیا جائے اسے سمجھ لیا جائے مضاف علیہ یا تو اس گروپ میں سے ہوگا جس میں عرابی تبدیلیاں حرقات کے ساتھ ہوتی ہیں آپ جان چکے ہے ہم نے اس سے پیچھے پڑا ہے کہ عراب دو قسم کا ہوتا ہے عراب بالحرکت اور عراب بالحرگ جن اسموں میں حرقات تبدیل ہوتی ہیں ان میں حروف نہیں بدلتے اور جن میں حروف تبدیل ہوتے ہیں ان میں حرقات تبدیل نہیں ہوتی یوں کہلیں کہ بعض اسموں کی عرابی حالتیں حرکات سے پہچانی جاتی ہیں اور بعض اسموں کی عرابی حالتیں حروف سے پہچانی جاتی ہیں اگر لفظ اس کالم اور اس گروپ میں سے ہے جس میں حرکات بدلتی ہیں تو پھر تو اس کی جری حالت میں زیر آئے گی یا زیرے ہائیں گی یعنی کسر آئے گا اگر اس کا تعلق عرابی حرکت سے نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ تثنیہ اور جمع سالم مذکر کا تعلق عرابی حرکت سے نہیں ہے بلکہ عرابی الحرف کے ساتھ ہے اس میں حرف بدلتے ہیں نون کی زبر زیر نہیں بدلتی بلکہ نون سے پہلے تثنیہ میں علیف ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے جمع سالم مذکر میں نون سے پہلے باؤ ہوتی ہے باؤ تدیر ہو جاتی ہے تو جب تثنیہ کا لفظ مضافلہ ہوگا اور جمع سالم مذکر کا لفظ مضافلہ ہوگا تو صورتحال کیا ہوگی اسے سمجھنا بہت ضروری ہے یاد رکھئے مضافلہ کی حالت جب جری ہوتی ہے تو پھر تثنیہ کا لفظ جب مضافلہ ہوگا تو اس کا علیفیہ میں تبدیل ہو جائے گا مثلاً میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں المشرق المشرق کے معنی ہے ایک مشرق اس کا تثنیہ لفظ علیف نون کے ساتھ ہوگا المشرقانی کیا لفظ ہوگا المشرقانی دو مشرق اسی طرح المغرب واحد ہے ایک مغرب اور اس کا تثنیہ ہوگا المغربانی دو مغرب اب جب یہ دونوں لفظ المشرقانی المغربانی مضافلہ بن کر قرآن مجید میں آتے ہیں تو ان کی صورتحال کیا ہے المشرقانی کا علف یامِ تبیر ہو جاتا ہے المغربانی کا علف بھی یامِ تبیر ہو جاتا ہے سورہ الرحمن میں پڑھئے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں میں رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ اور رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ میں رَبْ کا لفظ مضافلہ ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں علف لام بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے اور المشرقینی المغربینی یہ مضافلہ ہیں مضافلہ کی علامت اور نشانی کیا ہے کہ یہ تثنیہ کا لفظ اس کا علف یامِ تبدیل ہو چکا ہے یہ المشرقانی سے کیا ہو گیا المشرقینی اور المغربانی سے المغربینی ترجمہ کیا بنتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب مرکب اضافی کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں کا کی اور کی کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان کا جو بھی مرکب اضافی ہوگا جب اسے اردو میں ترجمہ کر کے آپ لائیں گے تو مضاف اور مضافلہ کے ترجمے کے درمیان ایک لفظ اردو کا زائد شامل کر دیا جائے گا اور وہ لفظ ہوتا ہے کبھی کا کبھی کی اور کبھی کی کا لفظ دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے مضاف الیہ اگر جمع سالِ مذکر ہو یعنی جس کی طرف اضافت ہو رہی ہے نسبت ہو رہی ہے اگر وہ جمع سالِ مذکر ہے یعنی جمع کا وہ لفظ ہے جس میں واؤنون آتا ہے تو اس جمع سالِ مذکر کی واؤ بھی اضافت کے موقع پر یامِ تبدیل ہو جائے گی مثلا اگر لفظ ہے المتقون جمع سالِ مذکر تو اضافت کی صورت میں کیا ہو جائے گا المتقین المحسنون جمع سالِ مذکر بہت سے نیک یا بہت سے نیکی کرنے والے جب اضافت ہوگی اس کے ساتھ تو یہ المحسنون نہیں رہے گا بلکہ ہو جائے گا المحسنین قرآن مجید میں آپ دیکھئے وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ فقرہ ہے پورا قرآن کا اللہ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللہ وَلِي ہے دوست ہے المتقین متقین لفظ اللہ سے ہٹ کر وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ کو آپ دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے وَلِي مضاف ہے اس میں علیف لام بھی نہیں ہے اور اس کے آخر میں دبل حرکت دو زبنیں دو زہریں دو پیشے کچھ نہیں ہے سنگل عرقت ہے تنوین نہیں ہے اور المتقین جمع سال مذکر کا لفظ وَلُون کی بجائے کون سی شکل اور حالت میں آیا ہے یارون کے ساتھ المتقین وَلِيُّ الْمُتَّقِين متقین کا دوست متقین کا والی اسی طرح ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے المحسنون المحسنون اضافت کی صورت میں المحسنینہ ہو جائے گا اجر المحسنین اجر المحسنینہ اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں اجر بدلہ ثواب اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر نیکی کرنے والوں کا بدلہ اجر مضاف ہے المحسنین مضافل ہے اجر میں علیف لعام اور تنوین دونوں میں سے کچھ نہیں اور المحسنینہ جری حالت میں ہے جمع سال مذکر ہے جمع سال مذکر کا لفظ جری حالت میں یان ان کے ساتھ ہوتا ہے آپ اعرابی حالتوں کے سبق میں پڑھ چکے ہیں جمع سال مذکر کی جری حالت یان ان کے ساتھ ہوتی ہے نون پر زبر رہتی ہے وہ یام تدیل ہو جاتی ہے اسی طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو نماز کی ہر ہر رکت کے اندر پڑھی جاتی ہے دن میں پانچ نمازیں ہیں اور ان کی مختلف رکعات ہیں ہر ہر رکت کے اندر سورة الفاتحہ پڑھی جاتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی نماز نہیں ہوتی تو آپ سورہ فاتحہ کے آغاز ہی میں دیکھیں آپ کو مرکب اضافی مل جائے گا الحمدللہ رب العالمین یہ رب العالمین کیا ہے اس کے معنی ہے تمام جہانوں کا رب رب مضاف ہے اور العالمین مضافلہ ہے آپ دیکھیں رب کے لفظ میں علی فلام نہیں ہے اور رب کے لفظ میں تنمیر بھی نہیں ہے آگے العالمین العالمین جمع ہے العالم کی العالم کو جمع بنایا تو العالمون جمع سال مذکر بنی لیکن مضافلہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا العالمین رب العالمین سارے جہانوں کا رب تو معزز ناظرین مضاف اور مضاف علیہ کے قائدے ہمارے یہاں مکمل ہوتے ہیں مضاف علیہ کی شناخت اور مضاف مضاف علیہ کی پختگی اس میں مہارت یہ قرآن مجید کے کثرت مطالعہ سے اور قرآن مجید کی تلاوت بار بار کرنے سے اور اس پر غور کرنے سے آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی یہ قائدے تلاوت قرآن اور مطالعہ قرآن کے دوران آپ پیشے نظر رکھیے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مضاف مضاف علیہ کو پہچاننے میں آپ کے لئے زیادہ دشواری نہیں ہوگی اب ہمارا سبق کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا ایک سچا پیغام سناتا ہے قرآن بلاتا ہے قرآن بلاتا ہے موسیقی